اسلام علیکم شوک فوڈیو کے ناظرین جیسا کہ ہم سینئر فنکاروں کی بائیوگرافی پلس انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ ہریانی زبان کے بہترین سنگر جناب میر افضل باغری صاحب موجود ہیں آئیے ان سے باتیں کرتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم افضل باغری صاحب ایسے مزاج ہیں آپ کے جائے پیدائش آپ کی یا ملتان کی ملتان میں پیدا ہوئے اب ماشاءاللہ ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی بچ تعلیم تو جائے نہیں حاصل کی تعلیم تو یہی بارد صاحب کے ساتھ میں نے بس گائے کی یعنی کہ سکول گئے ہی نہیں آپ سکول گئے ہیں ابتدائی تعلیم آپ نے پریمیر تک لی پھر موسیقی میں کیسے آئے آپ موسیقی میں بچہ ہوتا تھا چھوٹا تھا دس پارہ سال کا تو بس گیت وہ گن گنایا بارد صاحب نے کہا کہ جی یہ تو بہت اچھا کہتا ہے کہ آپ بیٹا ہی اتنا ہے میرے پاس آئے کچھ سنائیں تو میں نے بارد صاحب کو جائے بڑا شرمیتگی پہ سنایا تو پہلا گیت جو سنایا اب بکو ذرا سنائیے گا جہاں ہم تائے گیر دیا عرگیے کیسا لکا جہاں ہم تائے گیر دیا یہ تو آپ ابتدا تھی آپ نے استاد کن صاحب کو بنایا اپنا اس کام میں میرے استاد ہی میرے چچا ہے علی شیر میرے چچا بھی ہیں میرے استاد بھی ہیں میرے والد صاحب کی بھی شاگرد ہیں وہ اور بھائی بھی ہیں یعنی کہ آپ کے چچا آپ کے استاد ہیں اور چچا آپ کے والد صاحب کے شاگرد ہیں آپ کے والد صاحب کا نام نام میرے والد صاحب کا میر باغڑی میر باغڑی دوستو ہریانی زبان میں بڑے کمال شاعر اور بہت بڑے سکہ بند استاد جن کی تاج پوچھیں کی گئے بے شمار میر باغڑی صاحب والد بھی اور ان کے استاد بھی تھے کتنا عرصہ والد صاحب سے تعلیم حاصل کیا آپ نے 35 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا 35 سال والد صاحب کی خدمت کی اور کام کیا پہلی پرفارمنس جب آپ نے بچپن میں لڑکپن میں آئے والد صاحب کے ساتھ تہاں پرفارمنس دی آپ نے 24 چیک ہے جی یہاں شیخوں کا یہ ٹپا سلطان پور واوہ ٹپا سلطان پور شیخوں کو چیک میں پہلی پرفارمنس تقریباً کس سن میں جیزرہ پبلک کو بتائیے گا یہ تقریباً جا ہے 84 کی 1984 میں پہلی پرفارمنس دی پھر یہ سفر جاری رہ جاری رہ جاری رہ اس دوران آپ نے جو یادگار پروگرام ہریانی زبانگی کیے زرہ لوگوں کو بتائیے گا پلیز بہت پروگرام کیے میں نے ابھی ایک میں راجبوتوں کے بارے میں ہریانے کے سبھی ایک ایک قوم کا کوئی سوال نہیں اور ماں کی بولی چھوٹی جاری کچھ بھی تم نے خیال نہیں آپ نے پہلی بار یہ کلام ہریانوی کس پرام میں کس جگہ پرفارمنس کیا راو نسار گیا تو نہیں راو نسار صاحب کے جو اچھا اچھا راو صاحب گیا وکیل صاحب تھے یہ کب کی بات ہے تقریباً یہ تقریباً جو ہے بیس سال پہلے کی بات واؤ واؤ بیس سال پہلے یہ پرفارمنس کیا اور کوئی یادگار پروگرام آپ نے جو کیا ہو ذرا پبلک کو بتائیے گا بہت پروگرام کیے کافی سندھ میں بھی ہمارے بڑے پروگرام چلے یہ بتائیے گا پاکستان کے کس کس شہر گاؤں چک میں آپ نے ہریانی زبان کی نمائندگی کرتے ہوئے پرفارمنس کیا یہ پبلک کو بتائیے گا ہم نے خوشی اسلام آباد سے لے کے اور کراچی تک بڑے پروگرام کیے ہم نے سندھ کے اندر اتنے ایک پروگرام کیے اور ادھر پنجاب میں بھی بڑے پروگرام کیے گرہ بیاری ہو گیا مینسی ہو گیا باہرکور ہو گیا سندھ میں بھی تقریباً حیدر آباد تک جائے بڑے پروگرام کیے ان شہروں کے نام لے دیں لوگوں پتہ لگے ہریانی لوگ وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہیں تلہ سانگڑ ہو گیا اور حیدر آباد ہو گیا نماب شاہ ہو گیا کسو کی گوھر ہو گی اور اپنے میرپور خاص میرپور ماتھیلو کافی سندھ کے علاقے ہیں جان پر ہم نے پروگرام کیے تو خان صاحب اس کے علاوہ بھی کوئی آپ اپنا کام کرتے ہیں صرف یہ گانے بجانا ہے ہریانی زبان کو ہریانی زبان کے بہترین فنکار ہیں اور چھوٹے سے بزنس مین بھی ہیں ہوزری کا کام کریں ہول سیل میں بڑے اچھی بات ہے خان صاحب کوئی ایسا پروگرام یار مزہ آگیا فلاں پروگرام میں فلاں گاؤں میں پروگرام کیا اس سے زیادہ مزہ نہیں آیا مزہ ہی آگیا اسی پروگرام کا ذکر کریں آپ ہمارے اپنے پروگرام ایدر آباد بارہ نمبر لطیفہ بات اور رہیمی آرخان یہاں پر ہمیں جو ہے بڑا مدہ آتا تھا اور اپنے چک پچاس یہ بیاری کے پاس اس پروگرام کرتے تھے بہت اچھا جائے ہمارا پروگرام ہوتا تھا واہ واہ آپ یہ بتائے گئے اس پنی سفر میں کوئی ایسا واقعہ ناکھ خوشگوار ہو جب بہت ہی برا واقعہ پیش آئے ہو وہ ہی بتا دے لوگوں کو بجیل یہ تو کوئی واقعہ تو نہیں ہے نہیں نہیں زندگی میں فنکار کے لئے بڑے مسائل آتے ہیں ایک آت ایسا واقعہ بتا دے جو آپ کی پریشانی آئی ہے اور اللہ نے حل کر دی ہو وہ بتا دے پریشانی ہے تو بڑی آئی ہے ایک پروگرام کی بتائیے گا لائٹ چلی گئے کافی جگہ جو ہے منظوری نہیں لیتے تھے تو پولیس والے آ جاتے تھے وہ جو ہے پروگرام ہمارا کینسل کر دیتے تھے وہاں کے آرگنائزر راجبوت بیٹھے تھے اپنے حریانی زبان کے انہوں نے آپ کی مدد نہیں کیا نہیں مدد کرتے تھے پھر بعد میں مدد ہو جاتی پیچھے پہنچ جاتے تھے لیکن وہ مزا نہیں آتا تھا یعنی کہ پروگرام دوبارہ شروع کروا دیتے تھے پیچھے آ کے آ کے تو اب یہ دیکھئے حریانی زبان میں اس وقت پاکستان میں کون زیادہ کام کر رہا ذرا کسی کا نام لے دیں پاکستان میں سب سے پہلے تو عبیر بندی علی اس کے بعد میرے والد صاحب میر بارلی صاحب اور حاجن حسینہ یہ ان کا بڑا کام ہوتا تھا عروچ پہ ہوتا تھا بڑا کام ہوتا تھا تو ان کو دیکھ کے ہی ہمیں شوق لگا تھا مجھے بھی نہیں بڑے لوگ کے ماشاءاللہ دوستو جیسے نام لی ہیں یہ وہ نام ہے جنہوں نے آریانی زبان کو زندہ رکھا پارٹیشن کے بعد بھی اچھے یہ بتائیے گا اس طرح جو آپ کے پروگرام زیادہ کس کمیلٹی میں کروایا جاتے ہیں کون لوگ زیادہ آپ کو بلاتے ہیں اس زبان کو زندہ رکھنے کے لیے پروگرام کروانے کے لیے ذرا پبلک بتائیے راز ہوتی ہیں جی زیادہ طرح پروگرام کرواتی ہیں ہمارے لیے لیکن اب یہ بھی تھندے ہو چکے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہمارے لیے کیا کر دیں جائے اگر کوئی اس وقت میرے والا صاحب میر باوڑی صاحب اگر انڈیا میں ہوتے تو ہمیں پتہ نہیں کتنا آپ جو ہے ان کو مازا ملتا نوازا جاتا ان کو تو ہم یہ چاہیں گے یہ جو تنظیمیں بنی پڑی ہیں راج پوتوں کی ان میں سے کوئی جو لوگ آپ کے ساتھ صحیح بیہیور کر رہے ہیں آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں ہائر وینی زبان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کا کسی کا نام لیجی آپ آجی رانا ارشاد صاحب ہے جو گرنامانڈی والے ہاں جی یہ بڑی سپورٹ کر دیں اس وقت اور اور راؤ یا تمہیں لوگران والے بابر اچھے راؤ بابر صاحب لوگرس صاحب جاتے ہاں جی سپورٹ کر دیں اور ان کے علاوہ ان کے علاوہ بھی اور بھی کافی ہے رانا تصویر صاحب خیال آئے جا یہ پروگرام ہمارا آگے لے کے چلے گی کچھ ہمیں موقع میں نے ہم بھی اور بھی کام کو بڑھائیں آگے اور ایسی ہمارے بچے پیسے اڑکے جی ابو یہ آپ نے کیا کام لے کیا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ مہینے میں دو مہینے میں تین مہینے میں پروگرام آتا جائے تب تک آتھوں پر آتھ رکھے بیٹھے رو یہ کیا آپ نہیں ناظرین افضل باغلی صاحب کہنا چاہ رہے ہیں جو راج کتوں کی تنظیمیں ہیں یہ ہمارے کام میں ہمیں سپورٹ کریں ہر مقام پر اس ہریانی زبان کو آگے لے کے جانے میں ہماری مدد کریں تو یہ کام بڑھ سکتا ہے یہ زبان زندہ رہ سکتی ہے اچھا جی ملکان کے علاوہ آپ پر پنجاب میں جو راج پود بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی آپ کو سپورٹ کرتا ہو پھر جی ویسے تو پروگرام آتے رہتے تھے والد صاحب کے دور لیکن آپ کچھ بھی نہیں آ رہے آپ کوئی سپورٹ نہیں کر دیں اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی اولاد میں سے کسی کو اس ہریانی زبان میں کام سکھایا ہے نہیں بڑے بھائی ہیں میرے وہ شائری کرتے ہیں آجی سابر غلام سابر وہ شائری کرتے ہیں اور میں گھتوں جی واہ واہ دیکھیں بھائی شائری کرتے ہیں یہ گھتے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے اچھا یہ بتائیے کبھی خیال آیا ہمیں کس کام میں پڑ گئے ہیں ہریانی کام میں کوئی اور ہی کام کر لیتا ترقی کر جاتا کبھی ایسا ہے یہ خیال آیا ہے ہم اگر شرائر کی اردو گاتے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہوتے لیکن غلام نہیں زبان میں ہمیں کوئی جو ہے وہ مزا نہیں آئے دیکھیں جی ہریانی لور جتنے بھی دوست ان سے درخواست ہے ان کی دادرسی کریں ان کو سپورٹ کریں تاکہ زبان آگے بڑھے امید ہے یہ میرا میسیج ان تک جائے گا تو ضرور آپ سے رابطہ کریں گے یہ بتائیے کہ ہم شوک سٹوڈیو میں جو کام کریں اس کے بارے میں کچھ کہیں گے آپ یہ بڑا کماب یہ تو آپ پورے پاکستان کے اندر پورے ہرڈ ہرڈ میں یہ آپ تیرا ہمارا لے آئے آگے تو اس سے پتہ نہیں شہر ٹرانسپود بھی جان نہیں انشاءاللہ یہ پوراں دیکھنے کے بعد ضرور آپ سے تابن کریں گے حضر باغڑی صاحب آپ کا بہت شکریہ شوک سٹوڈیو تشیب لائے جاتے جاتے نعرہ لائے پاکستان اندر باغ